پوشٹر میں کچھ لائنیں لکھی ہوئیں اندھا کانوں ہٹ ہوگی کرپسن پی بھاری دیکھیں میوزیکل سٹائر ایسا ہوتا ہے کہ میوزیکل سٹائر میں ہر چیز بہت گمدیرتا سے بولی جاتی ہے لیکن اس کا میننگ بہت ڈیفت فل ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کہ اس فلم میں ہم نے ہمارے دیش میں یا ہماری دنیا میں جو کچھ بھی گھٹ رہا ہے الگ الگ کارنرز پہ ان کو بغیر کسی پہ انگلی اٹھائے بغیر کسی پہ پوائنٹ کیے ہوئے ایک منورنجن کی روپ میں اس کا تانہ وانہ بننے کی کوشش کی ہے اور جیسا کہ بھئیہ نے پوچھا کہ اس فلم میں دھوریت دھورا چریت رہے تو چونکہ یہ سٹائر ہے سٹائر کا مطلب بینگ آتمک لیکن بہت پوزیٹیف بینگ آتمک فلم ہے اب جیسے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ٹوپی والا کیریکٹر جو ہے وہ ستیانند چطربیدی ہے اور یہ جو ہے مانب چطربیدی ہے تو یہ مانب چطربیدی مانب منوشے کا ریپرزنٹیشن ہے ستیانند چطربیدی جو ہے وہ ستی کا ریپرزنٹیشن ہے ایک ستی بولتا ہے اور ایک سمسیائیں بولتا ہے اس چیز کے تانے بانے کے بیچ میں لگ بھگ ایک سو ستر کلاکاروں کی ایک ٹیم نے اس فلم کو جو ہے ڈیزائن کرنے میں اپنا سیوگ دیا ہے اور پورے سب کا بہت سو شکر گزار کرتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا چنوتی سبجیکٹ تھا اس کی پیشگی بڑی سرل تھی تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا بنانا کیونکہ پوری فلم لگ بھگ لگ بیٹ پہ ہے اس میں میوزک جو ہے وہ کہانی جو کہانی ڈراما کے ثروف پرفارم کر پا رہے ہیں اور جو ڈراما کے ثروف پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں اس کو گاہ بجا ناچ کے اور بول کے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میوزک اور کہانی ڈانس گانا بجانا ڈائلوگ سب ایک دوسرے کے کزن ہیں اس فلم میں دیکھئے دور تو کیسے بولیں دور تو ابھی اس بات پہ میں زیادہ یہ کروں گا کہ ہم آپ کو بطور ایک کلاکار بہت اچھے جانتے ہیں اور آپ کے پرشن سکتی ہیں اس جانے میں تو اس حساب سے ہم دے جائیں گی دیکھئے یہ کلاکار ہونے کلاکار ہماری فسٹ پرائیورٹی ہے اور کلاکی سیوہ ہم جیبن بھر کریں گے ہم نے کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں ہم نے ایکٹنگ کو چھوڑا ہو اور دوسرا کام کرنے کوشش کی ہو لیکن کریٹیوٹی کا بھی دیارتی ہوں تو ہنڈیٹ پرسنٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمیں کام جاب ملا ہے پچھلے دس وارہ سالوں میں ایک شفٹ دو شفٹ تین شفٹ میں کام کرنے کا موقع ملا ہے سوہوں فلمیں کرنے کا موقع ملا ہے اس کو ہم جیبن بھر اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسی پیشن کے ساتھ کریں گے لیکن ایکٹنگ کے علاوہ جو ٹائم ملے گا کیونکہ ہماری اپکمنگ تھیئٹر سے ہے ہم بھارتی اندو ناٹے کا آدمی لکھنوں سے پاس آؤٹ ہیں ہم راشتری ناٹ ویدیالہ نئی دلی سے پاس آؤٹ ہیں تو ہم نے ایک ڈیزائننگ ایک ڈیزائنر کے طور پر جو بھی جیون کو سمجھا یا انسٹیٹیوٹ کو سمجھا یا سینیما کو سمجھا تھیئٹر کو سمجھا تو اس کے لیے جیبن بھر ہم نے نردیشن کرنے کی جو ہمارے اندر وچار آیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک چریتر کے مادہم سے کیونکہ ایک فلم بننے کے لیے سوہوں لوگوں کی اہم بھومکہ ہوتی ہے اس میں ایز این ایکٹر ہم وہ چیزیں نہیں دکھا سکتے جو ایک نردیشک روپ میں تھیری ڈائیمنشنل چیزیں جو ہمارے اندر پکتی ہیں یا ہم سیکھتے ہیں تو اس لیے یہ نردیشن کا وچار من میں آیا اور اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں